اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو پیرنٹس کے لیے اور سٹوڈنٹس کے لیے بہت خاص ہونے والی ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک نئی کتاب جو ہے جسے کیجی یا پری کیجی کے نام سے ایک کتاب مکمل نساب کے عنوان سے متعارف کروایا گیا ہے اور کتاب چھاپنے والوں کا یہ دعوی ہے کہ یہ کتاب اگر کیجی کا سٹوڈنٹس صحیح طرح سے تیار کر لے گا تو وہ دو سو ممالک میں دنیا کے جو دو سو ممالک ہیں وہ کہیں بھی چلا جائے وہاں اگر وہ امتحان دے گا تو وہ فیل نہیں ہوگا وہ اس امتحان کو ضرور پاس کر لے گا تو دعویٰ کرنے والے کون ہیں جی پاکستان کی ایک مشہور معروف شخصیت جس نے سکھر میں جنم لیا اور اب امریکہ میں ہوتے ہیں زیشان عثمانی صاحب زیشان عثمانی صاحب جو ہیں یہ ڈیٹا سائنس کے ایکسپارٹ مانے جاتے ہیں آج کل امریکہ میں ہوتے ہیں بہت ساری کتابوں کے مصنف بھی ہیں میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا علیم احمد اور زیشان عثمانی صاحب کی جو ٹیم ہے انہوں نے یہ کتاب متعارف کروائی ہے اور گفتگو پبلیکیشن نے اس کتاب کو چھاپا ہے اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم انٹرمیڈیئر تک یہ ساری بکس جو ہیں تیار کرنے جا رہے ہیں کل تیرہ کتابیں ہوں گی اور یہ تیرہ کتابیں جو سٹوڈنٹ جو ہے پریپیئر کر لے گا اچھی طرح سے تیار کر لے گا وہ دنیا کے دو سو ممالک میں سے مثلا ٹینت کلاس کا سٹوڈنٹ ہے تو دنیا کی کسی بھی ملک میں چلا جائے اگر اس سے ٹینت کلاس کا امتحان لیا جائے گا تو وہ فیل نہیں ہوگا کم از کم پاس کر لے گا آسانی سے کیونکہ اب تو چونکہ پاکستان میں جو کرکلم ہے ٹو سیونٹی سے بھی اوپر تو انہوں نے اس کا بغور جائزہ لیا باقی جو دیگر ممالک ہیں ان میں جو کرکلم ہیں اس کا بھی انہوں نے جائزہ لیا تو ان کا کہنا یہ ہے اور یہ خیر ہم پاکستان میں رہنے والے لوگ اس چیز کو بڑی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں جانتے ہیں کہ ایک سکول میں جو سسٹم ہے یا جو وہاں پہ نصاب پڑھایا جا رہا ہے دوسری سکول کا نصاب ڈیفرنٹ ہے اور پہلے سکول والا دوسری سکول میں جا کے اسی کلاس کا امتحان پاس نہیں کر سکتا ٹھیک ہے ڈیفرنٹ جو ہیں کرکلمز ہیں اور بچے چونکہ ان کو سٹیڈی نہیں کرتے تو ظاہر ہے ان کے لئے پروبلم ہوتی ہے اور دوسری سکول میں جا کے ان کے لئے وہ امتحان پاس کرنا بھی اپنے ملک میں رہتے ہوئی بھی بڑا مشکل ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے علاوہ اول ایوال ایوال میڈرک سٹوڈنٹ یہ ڈیفرنٹ یہ طبقاتی نظام جو ہے پاکستان میں بھی ہے خیر باہر بھی ہے تو بہرحال انہوں نے ایک کوشش کی ہے اور اس کی خوبی یہ ہے جو میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ویسے اتنی کتابیں آلریڈی موجود ہیں تو مزید کتابوں کی کیا ضرورتی تو ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ چونکہ ڈیفرنٹ بوکس ہیں اردو کی علیدہ ہے سائنس کی علیدہ ہے میت کی علیدہ ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے تاریخ فٹوگرافیہ کی علیدہ بوکس ہوں گی اسلامیات کی تو یہ ساری کتابیں بچہ جو ہے اور پھر ان کی سبجیکٹ کے اسی طرح کافیاں اور پھر اتنی بھاری بھر کم فیسز تو یہ بچوں کے لیے اور پیرنٹس کے لیے ایک بارڈن تھا تو انہوں نے کہا اس کا سلویشن ہم نے یہ نکالا کہ ہر کلاس کی ایک ایک کتاب ہوگی ٹھیک ہے اب یہ جو کتاب ہے پری کےجی یہ کےجی اس میں ٹوٹل جو ہیں سات انہوں نے حصے اس کے کی ہیں اس میں آسان اردو ہے اس میں ریاضی ہے سائنس ہے اور اسی طرح سے جو ہے اس میں اسلامیات ہے اس میں اخلاقیات ہے اور اس میں جو ہے جغرافیہ ہے اور اس میں سیون نمبر پہ جو ہے انگلیش ہے یعنی یہ سات اس میں سبجیکٹ انہوں نے جو ہے ایک ہی کتاب میں ایک کتاب مکمل نساب اس میں سارے چیزیں کٹھی کر دی ہیں ٹھیک ہے اور اس کا انداز انہوں نے اتنا آسان رکھا ہے کہ بچے کو آسانی سے چیزیں سمجھ آسکتے ہیں اور ساتھ میں ٹیچرز کے لیے بھی یا پیرنٹس کے لیے اگر آپ گھر میں بچوں کو پڑھا رہے ہیں یا بچہ سکول میں پڑھ رہا ہے اور وہ نساب سکول میں ہے وہ کتاب پڑھائی جا رہی ہے تو ٹیچرز کے لیے جو ہے نا ساتھ میں انہوں نے وہ ہدایات بھی دے دی ہیں کہ اس کو پڑھانا کیسے ہے ٹھیک ہے تو اس حساب سے دیکھا جائے تو یہ بہت اچھی کاوش ہے لیکن میں اس پہ تھوڑا سا اپنے ریویو میں ایک بات اور بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس کی جو پرائس ہے وہ فور تھاؤزنڈ ہے ڈسکاؤنٹ کے بعد جو ہے نا یہ ٹو تھاؤزنڈ یعنی دو ہزار روپے کی کتاب آپ کو ملے گی تو بہرحال اگر اس کی جو پرائس ہے وہ اگر آپ ہوم ٹیچنگ کرتے ہیں مطلب گھر میں پڑھاتے ہیں بچوں کو تو ایک کتاب خریدتے ہیں اپنے کیجی کے بچوں کے لیے تو پھر تو میرے خیال میں یہ مناسب ہے اور سارے لوگ اس کو آفورڈ کر سکتے ہیں لیکن اگر یہ نصاب کوئی سکول والا سکول میں اس کو مینج کرنا چاہتا ہے تو میرے خیال میں یہ بہت مشکل ہو جائے گا کیونکہ دو ہزار روپے سب بچوں کے لیے ایک کتاب کو خریدنے کے لیے یہ بہت چہنا پرائس زیادہ ہے کیونکہ پاکستان میں دیکھیں ویسے بھی کتاب کوئی نہیں پڑھتا اور تقریبا وہ اب پہلے گیارہ سو ہزار کی تعداد میں چھپتی تھی اب تین سو چار سو کی تعداد میں پانچ سو روپے قیمت ہوتی ہے پھر بھی کوئی نہیں لیتا اتنی اہم اہم کتابیں اور بہرحال یہ ہے کہ اس کی قیمت زیادہ ہے لیکن ان کی ایفورٹ کو دیکھا جائے ان کی کوشش کو دیکھا جائے تو بہرحال کوئی قیمت نہیں ہے بہت نارمل سی قیمت ہے لیکن پاکستان کی معاشی صورتحال کو دیکھا جائے تو بہرحال قیمت زیادہ ہے اس کو میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک ہزار سے بھی کم ہونا چاہیے تھا شاید آنے والے دور میں وہ اس کی پرائس کم کر دیں بہرحال فیلحال ان کی محنت کو دیکھتی ہے اور جس طرح وہ کام کر رہے ہیں تو بہرحال یہ ایک اچھی کاوش ہے اور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کم از کم آپ جو انا گھر میں یہ کتاب لاسکتے ہیں اور اپنے بچوں کو خود اگر پڑھانا چاہیں تو پڑھا سکتے ہیں ٹیچر حضرات وہ بھی یہ کتابیں ایک ایک تو کم از کم خرید کے خود متعلق کریں اور اپنے سٹوڈنٹس کو پڑھا دیں خود ہی اپنے پاس ایک کتاب رکھ لیں اور بچوں کو پڑھا دیں تو اس طرح سے کم از کم یہ ترتیب سے اگر کے جی وان ٹو تھری جس ترتیب سے کتابیں آتی جائیں گے ان کا کہنا ہے کہ ہر تین مہین کے بعد ایک نئی کتاب آ جائے گی تو ہماری چھوٹی سٹی میں اس کو ہم بڑا کرنا چاہتے ہیں تو بہرحال ہم دعا گو آئے ہیں عزیشان عثمانی صاحب کے لئے اور ان کا اپنا ویڈیو چاہے ہیں ایک یوٹیوب چینل بھی ہے اس پر وہ بڑی اچھی باتیں آپ کو بتاتے رہتے ہیں تو ضرور وزٹ کیجئے ویڈیو اچھی لگئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے اور اگر آپ کی کوئی رائے ہے تو کومنٹ باکس میں جا کے ضرور کومنٹ کر دیجئے اور مزید اس ویڈیو سے دیکھنے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تینک یو اللہ حافظ